دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں سمیہ کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے لیکن کچھ چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں جن کا خوف سمیہ کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے آج ہم بات کریں گے مدہ پردیش کی کچھ ایسے ستانوں کے بارے میں جہاں پر اسمانے گتی ویڈیوں کا ہونا عام بات ہے سالوں پہلے بھوپال میں ہوئے گیس کان کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا مانا جاتا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد یہاں پر کئی آتمائیں بھٹکتی رہتی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس حادثے میں ہوئی دردناک موتوں کے بعد یہاں پر کافی عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ یہاں آنے پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ان کے آس پاس موجود ہو اس کے علاوہ یہاں پر اور بھی بہت سی پیرانورمل گتی ویڈیوں کو دیکھا گیا ہے ان دور کے ایم جی روڈ پر ست اس بیلڈنگ کو بھوتہا مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس بیلڈنگ سے ایک مہیلہ نے کوت کر آتمہ ہتیا کی تھی جس کے بعد یہاں پر کچھ آسادھارن گھٹنائیں ہونے لگی اور لوگوں کا یہاں پر رہنا بہت مشکل ہو گیا دھیرے دھیرے یہ بیلڈنگ پوری طرح کھالی ہو گئی آج بھی یہ بیلڈنگ شہر کے سب سے بزی علاقے میں ہونے کے باوجود کھالی رہتی ہے یہ پیلس راجہ ملوہر ہول کر دورہ بنایا گیا تھا اس سمیں یہ سب سے لکجری والا پیلس ہوا کرتا تھا پریعتکوں اور ستھانیے لوگوں نے یہاں پر کئی آسادھارن گتی ویڈیوں کو محسوس کیا ہے جس کے بعد یہ پیلس بھی بھوتہہ ستھانوں میں گنا جانے لگا ان دور میں یہ جگہ گملے کی پولیا کے نام سے جانی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر سفید ساڑی پہنی ہوئی ایک مہیلہ اچانک ہی لوگوں کی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے جس سے گاڑی کا سنتولن بگڑ جاتا ہے اور وہ درگٹنا گرست ہو جاتی ہیں بھوپال میں ستھت اکیس سو سال پرانا یہ قلعہ ویر خانڈے راب نے بنایا تھا یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ شام ڈھلتے ہی یہاں آنے کی کوئی حمد نہیں کرتا کیونکہ یہاں پر گنگروں کی آوازیں آتی ہیں اور رات ہوتے ہی یہاں پر آتماؤں کی محفل جمتی ہے اور لوگوں کے انوصار یہ محفل ویر خانڈے راب کی ہے جو اس محفل کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے بے زندہ نہیں بچ پاتا اس اسپتال کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں کے پانچوے فلور پر کئی عجیب و غریب قطیویدیاں ہوتی ہیں اور یہاں پر کوئی کرمچاری تو کیا ڈاکٹر بھی آنے کی حمد نہیں کرتے حالانکہ اس فلور پر سب کچھ نئے سرے سے بنایا گیا لیکن تب بھی یہ گتیویدیاں بند نہیں ہوئی جس کے بعد یہاں پر تالہ لگا دیا گیا یہاں ایسا کیا ہوا تھا یہ کوئی نہیں جانتا لوگوں کا کہنا ہے کہ اس چرچ میں کسی بچے کی رونے کی آوازیں آتی ہیں اور یہاں پر کئی عصامانے گتیویدیاں بھی دیکھی گئی ہیں جس کے بعد لوگوں کا اس چرچ میں آنا بند ہو گیا پروفیسر کولونی میں موجود اس بنگلے کو بھوت بنگلہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ بنگلہ پچھلے کئی سالوں سے بند پڑا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے مالک کی رہسے میں ہی طریقے سے موت ہو گئی جس کے بعد یہاں پر کئی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں یہ ورکش بیٹی تراہا روڈ پرستت ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پیڑ پر کئی پریتاتماؤں کا واز ہے اور رات کے سمیں لوگ یہاں سے گزرنے میں بہت ڈرتے ہیں تو دوستوں آپ اپنے وچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے